جونز کیا تم ٹھیک ہو؟ ارے یار یہاں پہ بہت زیادہ سردی ہے یار میرا دماغ خراب ہو رہا ہے سردی سے مجھے پتہ ہے پر تم اپنا خیار رکھنا تمہیں ہر حال میں زندہ رہنا ہوگا زندگی موت یہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے سنو جونز اب تم ریپیڈ ریاکشن فورس کے بیس میں جا رہے ہو مطلب؟ مطلب ان کے پاس ائر فورس کی سپورٹ ہوگی ریڈیو کمیونکیشن سپیشل فورس کی سپورٹ ٹینکوں کی سپورٹ تو اس کا مطلب اب میرا بچنا ممکن نہیں سوری جونز تمہیں کسی بھی حالت میں اس بیس سے بھاگنا ہوگا اور تمہارے میپ کمپیوٹر کی لوکیشن میں نے پتہ لگا لی ہے وہ یہاں سے ایک کلومیٹر دور ہے ارے بابرے اب مجھے ایک کلومیٹر آگے جانا پڑے گا مجھ سے نہ ہو پائے گا جونز اب تمہیں یہاں سے بھاگنا ہے اور وان کلومیٹر دور ٹینک وارک شاپ میں جانا ہے وہاں تمہیں تمہارا میپ کمپیوٹر مل جائے گا اور باقی ٹاسک تمہیں میپ کمپیوٹر میں دے دیے جائیں گے اوکے تو اس کا مطلب مجھے سب سے پہلے میپ کمپیوٹر ڈھونڈنا پڑے گا ہم سمجھ گیا گوڈ لک جونز ہیلو گائز تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے مشن میں ایک نے ہمارا ہیلیکوپٹر تباہ کر دیا تھا تو ہمارا ہیلیکوپٹر تباہ کرنے کے بعد ایک نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ مجھے اور جیک کو پکڑ لیں تو جیسے ہی ان کے فوجی ہمیں پکڑنے آئے تو میں تو وہاں سے بھاگ گیا تھا لیکن انہوں نے جیک کو پکڑ لیا تھا اور وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے تو میں تو وہاں سے بھاگ کے اس ٹرک میں بیٹھ گیا تھا اور یہ ٹرک مجھے یہاں پہ لے کے آیا ہے تو ابھی مجھے یہاں سے فٹا فٹ سے بھاگنا پڑے گا کیونکہ یہ ریپیڈ ریاکشن فورس کا بیس ہے اور میں ان سے پنگانی لینا چاہتا کیونکہ ان کے پاس بہت سپورٹ ہوتا ہے ائر فورس کا بھی تو ابھی فٹا فٹ سے یہاں سے بھاگتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کتنا کوٹلی مشن کر رہا ہوں کیونکہ میں زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے تو یار ابھی یہاں پہ جانا آگے پہاڑیوں پہ ارے باپرے وہاں پہ ایک ٹینک ہے تو ابھی اوپر چلتے ہیں تو یار جلدی بھاگو تو یہاں پہ ایک ٹاور ہے جس پہ سنائپر مین تھا جس کو میں نے مار ڈالا ابھی یہاں پہ ایک کیمرہ ہے یہاں پہ اس کو پھار لیتا ہوں اور یہاں پہ ایک بند ہے یہ بھی گیا سالہ اب تو اب اور ٹائم زیادہ نہیں کرتے ابھی فٹا فٹ سے چلتے ہیں اس بیس کے اندر بیسیکلی یہ ٹینک کا ورک شاپ ہے مطلب یہاں پہ ٹینک ریپیئر ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہو نا تو ابھی فٹا فٹ سے اوپر چڑھتے ہیں اور میرے خیال میں یہاں سے جانا آگے ادھر اوپر چڑھ جا اور وہاں پہ سامنے ایک بندہ ہے اس کو چھوڑتے ہیں اب یہاں سے نیچے جانا ہے ٹھیک ہے گائز آپ بھی یہ طریقہ دیکھ لیں ایسے کرنا ہے یہ مشن یہ مشن بہت مشکل ہے لیکن اس کو میں نے بہت زیادہ آسان بنا دیا ہے بس مجھے فالو کریں ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ ایک بندہ ہے ابھی سالے کانا جا رہا ہے تو یہاں پہ گیٹ ہے ٹھیک ہے اس کو کھولیں گے ابھی اور اندر میرے خیال میں ایک بندہ ہوگا ابھی ہاں ابھی ابھی یہاں یہاں شکر ہے کیمرہ بھی تباہ ہو گیا یار تو بیسیکلی مجھے اپنا میپ کمپیوٹر ڈھونڈنا ہے سب سے پہلے تو یہاں پہ چلتے ہیں یہاں پہ مل جائے گا ارے واپ رہے یہاں پہ ایک بندہ ہے یہاں پہ لگتا ہے اگر ارے ارے ایک اور بھی آگیا تو لوگ ہے رہا اب یہاں پہ تو نہیں ہے میپ کمپیوٹر ہاں یہ ہے رہا میپ کمپیوٹر شکر ہے میپ کمپیوٹر مجھے مل گیا اب چلتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ راکٹ لانچر ہیں اور اور کیا ارے ہاں ہومنگ بیک گن پتہ نہیں کیا یہ میرے خیال میں کوئی بامب ہوگا جو ہمیں لگانا ہے آگے سیم لانچر پہ تو مجھے اپنے سارے ٹاسک سمجھ آ چکے ہیں کیونکہ مجھے اپنا میپ کمپیوٹر واپس مل گیا انسالے ریشنز نے میرا میپ کمپیوٹر اپنے قبضے میں کل لیا تھا پچھلے مشن میں کیونکہ ہمارا ہیلیکپٹر کریش ہو گیا تھا آپ جانتے ہیں تو یہاں پہ ایک بند ہے اس کو بھی میں نے مار دیا اور یہاں پہ ایک ٹینک بھی ہے تو ابھی ہم نے کسی کو بھی نہیں چھڑنا ٹھیک ہے تو یہاں سے ابھی باہر نکلنا ہے اب یہ طریقہ نوٹ کر لیں میں نے اس مشن کو بہت ہی زیادہ آسان بنا دیا اور آسانی سے کھیل ہے کیا کہ اب یہاں پہ ایک گنج ہے اس کو یہ بھی گیا یہ بڑا خطرناک گنج ہے مشین گن والا یہ تو اسے ہی پتا ہوگا نا جس نے یہ مشن کھیلا ہو تو اب یہاں سے سیدھا جانا ہے تو یہاں پہ میں ویڈیو تھوڑی فاسٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ جانا ہے ان پہاڑیوں پہ ان پہاڑیوں پہ ہمیں سرچ کرنا پڑے گا کہ وہ سیم لانچر کیدھر ہے ٹھیک ہے سیم لانچر کو ہم نے پھر تو سیم لانچر کو ہم نے تباہ کرنا ہے اوہ اچھا اچھا یار وہ ہمیں وہ ملا تھا بیکل لانچر تھا پتہ نہیں کیا تھا تو اب مجھے سمجھ میں آیا وہ چیز ہم نے لگانی ہے سیم لانچر پہ اور ہماری ائر فورس آئے گی اور وہ اس سیم لانچر کو تباہ کر دے گی ٹھیک ہے تو بیسیکلی وہ ایک قسم کا انڈیکیٹر ہے جو ائر فورس کو انڈیکیٹ کرے گا تو یہاں پہ رہی سیم لانچر اوہ سوری سیم لانچر رہی یا رہا پتہ نہیں تو اب آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ ایک سیم لانچر ہے اب اس پہ لگانا ہے ہومنگ میزائل اوہ سوری کیا لگانا ہے میں بھول گیا تو ابھی میں لگاتا ہوں ہاں یہ لگا لیا تو ابھی مجھے دیکھنا ہے کہ ابھی ہوتا کیا اس کے ساتھ تو ابھی آگے چلتا ہوں تو ابھی آگے چلتا ہوں ہاں ادھر ابھی ہونے کیا والا یار ارے یار تو ارے باپ ارے باپ ایئر فورس نے ہمارے ہمارے سو تھرٹی نے اس کو تباہ کر دیا واہ یار ویری گوڈ ہماری ایئر فورس بھی ہمارے ساتھ ہے تو اب میرے خیال میں ادھر جانا ہے اس فوٹبال والی بیلنگ میں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اس بیلنگ کو فوٹبال والی بیلنگ ہی کہوں گا کیونکہ اس کی شیپ فوٹبال کی طرح ہے آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے تو اندر ایک بندہ تھا یار وہ تو اللہ رہم تو نہیں بچا رہا اور شکر ہے یہاں ہی پہ آ رہا ہے تو اچھا یار اپنے ساتھ ہی کو بلانے گیا تھا چلو ٹھیک ہے اب یہاں پہ گیٹ کھول کے اور اندر جانا ہے اور جانا ہے اس فوٹبال والی بیلنگ میں سوری بیلنگ آگیا یہ مجھے نہیں پتا بیلنگ ہے کیا ہے تو یہاں پہ کیا کرنا ہے اس بٹن کو دبانا ہے ارے دبا کی نہیں آپ دب گیا تو یہ کیا تھا اچھا یہ ریڈار تھا اچھا یہ ریڈار ہے مطلب فوٹبال والی بیلنگ نہیں ہے ریڈار ہے اچھا سمجھ گیا تو ہم نے ان کا ریڈار بند کر دیا دشمنوں کا اب ارے باپر یہاں پہ فلیر چل رہی ہے مطلب یہاں پہ ہمارا ہیلیکپٹر آئے گا تو یہاں پہ چلتے ہیں ارے یار ہمارا ہیلیکپٹر یہاں پہ پہلے سے موجود ہے ارے یار یہ تو بہت اچھی بات ہے ابھی میں ہیلیکپٹر پہ چڑھ کے آگے چلا جاتا ہوں مشن نائن میں تو چلتے ہیں تو گائز آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی یہ کمنٹ میں ضرور بتانا اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں اگلے مشن میں تب تک اپنا بہت سرا خیال رکھیں تھانکس فور ووچنگ